نمشکار میں ویب و مشرا میڈیکل این سائیکیٹرک سوسل برگر مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر دوستو کچھ لوگوں کے دماغ کی کیپیسٹی یا پھر ہم کہیں لرننگ اسکل اتنی بہترین ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بہت تیجی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں ان کی یہی لرننگ اسکل کئی بار ان کے لیے کیریئر ریلیٹڈ پرابلم کھڑی کر دیتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی کام کو بہت تیجی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں اس لیے وہ جس بھی کام کو کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انہیں اس کام میں اپنا کیریئر بنا لینا چاہیے ادھارن کے طور پر مان لیجیے وہ کرکیٹ کھیل رہے ہیں تو انہیں لگے گا کہ میں کرکیٹ اچھا کھیل لیتا ہوں اس لیے مجھے کرکیٹ میں اپنا کیریئر بنا لینا چاہیے میں ڈانس اچھا کر لیتا ہوں تو کیوں نہ میں ڈانس میں اپنا کیریئر بنا لوں میں دوسروں کو بہت اچھے سے امپریس کر لیتا ہوں تو کیوں نہ میں پولٹیکس میں چلا جاؤں میں بہت کریٹیو ہوں تو کیوں نہ میں لیکھک بن جاؤں اس طرح کے ترے ترے کے وچار ایک ویکتی کے من میں چلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کی لرننگ کیپیسٹی بہت تیج ہوتی ہے تو وہ ہر کام کو تیجی کے ساتھ سیکھ لیتا ہے پرانتو جب وہ کسی ایک چھتر کو چنتے ہیں اس میں آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ہی سمیں بعد وہ اس چھتر کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے لیے کوئی دوسرا چھتر بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کی ایک مکھ بجے یہ ہے کہ سرواتی دور میں تو وہ چیزوں کو تیجی کے ساتھ سیکھتے ہیں پرانتو جیسے جیسے کٹھنائی آنے لگتی ہے ان کا من اس کام سے دور ہٹنے لگتا ہے کام کو کرتے دوران آنے والی کٹھنائی تناؤ کے استر کو بڑھاتی ہے اور تناؤ کا استر بڑھنے پر انسان کا من اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تمہارے لیے یہ فیلڈ نہیں بنا ہے تم کسی دوسرے فیلڈ میں جاؤ اس فیلڈ میں تم زیادہ بہتر کر سکتے ہو کیونکہ تم اس چھتر میں بھی بہت تیجی کے ساتھ کام کو سیکھ پاؤ گے انسان اس فیلڈ کو چینج کرتا ہے کسی نئے فیلڈ کو چنتا ہے اس میں بھی وہی پرستی بنتی ہے کٹھنائی کا آنا کٹھنائی آنے پر تناؤ کا استر بڑھنا اور انسان کو لگنا کہ نہیں یہ چھتر میرے لیے نہیں ہے میرے لیے تو کوئی اور چھتر بنا ہے سمیہ بیٹنے کے ساتھ الگ الگ چھتر کو لگاتا ٹرائی کرنے کے کارن اور کسی بھی چھتر میں بہت لمبے سمیہ تک نہ رہنے کی استحتی میں ایک انسان کی تناؤ کا استر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے من میں انتردند کھڑا ہوتا ہے ایک کانفلکٹ چلنے لگتا ہے کہ آخر میں ایسا کیا کروں میں ایسے کس کام کو چنوں جس سے میرا کیریئر بہتر بن سکے تو یہاں پر سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستوں کہ اگر آپ کا دماغ تیج ہے اور آپ کسی کام کو تیجی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کسی بھی کام کو کرنے میں تناؤ کا استر بڑھے گا ہی بڑھے گا اور اس تناؤ کے استر کو مینج کرنا آپ کو سیکھنا ہے نہ کی اس چھتر کو بدلنا کیونکہ اگر آپ نے تناؤ کے استر کو مینج کرنا بہت اچھے سے سیکھ لیا تو آپ اس چھتر میں اس لیے آنگے بڑھتے جاؤ گے کیونکہ آپ کی اسکل آلریڈی چیزوں کو تیجی کے ساتھ سیکھنے کی ہے لیکن اگر آپ نے تناؤ کے استر کو مینج کرنے کے اوپر کام نہیں کیا تو من اسی طریقے سے نئے نئے چھتر دکھلاتا رہے گا اور آپ کو لگے گا میں کسی اور چھتر میں بہتر کر سکتا ہوں اس میں کچھ دن کام کرنے کے بعد لگے گا نہیں میں کسی اور چھتر میں بہتر کر سکتا ہوں تو کام کو بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے بلکہ آپ کو اسٹریس کوپنگ اسکل یعنی کی اپنے اسٹریس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی آوشکتہ ہے جب آپ اپنے اسٹریس کو مینج کرنے کے اوپر کام اسٹارٹ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دھیمے دھیمے کر کے یہی آپ کی دماغ کی کوالٹی آپ کے پروگرس میں بہت تیجی کے ساتھ ہے بڑھوتری کرے گی اجافہ کرے گی اور آپ جس بھی کیریئر کو چن کر اس میں آنگے بڑھ رہے ہیں اس میں آپ تیجی کے ساتھ سفلتہ حاصل کر پائیں گے تو اپنا بہت خیال رکھیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی نمشکار